میں ایویڈنس آپ کے سامنے رکھتا ہوں آٹھ ستمبر کو پیر جلسہ ہے یہ پیر اس طرح کی عرکت کریں گے آپ اس معذہ دیوان کے ممبران کی ڈیگنٹی ریسپیکٹ کے محافظ ہیں میربانی فرمالے آپ اس کا نوٹس لے بلائیں آئی جی اسلام آباد کو اگر میں جوٹا ثابت ہو جاؤں جو سزا چھوڑ کی وہ میری لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے میں جورت نہ دکاتا اور ان کی دنائیں نہ کرتا خدا کی قسم یہ مجھے بیزت کر کے چھوڑتے آہ تھینکیو جناب سپیکر میں ابھی عطا طارد صاحب جو پیشے کے لحاظ سے ایک وکیل بھی ہیں اور منصف اللہ تو مجھے بھی نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا اور یہ قانون کی اکمرانی اور معذہ دیوان اور معذہ دیوان اور معذہ دیوان میں اس ایوان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھتا ہوں آپ سب اس میں منصف ہو جائیں کہ کیا اس ایوان کے ایک ممبر کے ساتھ ایسا سلوک زیب دیتا ہے بائیس اگس کو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ تھا جو مؤخر ہوا اور میں جب اٹھا نین سے ساڑھے گیارہ پونے بارہ بجے کا وقت تھا تو یہ جلسہ صبح صفیرے مؤخر ہوا چکا تھا اور اس کے بعد میں کال وصول کر رہا تھا کہ آگے کے بارے میں کیا کرنا ہے پونے ساڑھے بارہ بجے کے بعد اور پونے ایک کے بیچ کوئی ساتھ آٹھ پولیس والے اور دو تین ایجنسی کے لوگ اس گھر میں جہاں میں نے پناہ لی تھی اسلام آباد کے ایئی ایلیون مرکز کے ساتھ وہ ہاتھوں میں پسٹول اور کلاشن کوفتہ میں اس گھر کے اوپر پورشن جہاں میں ٹیرا ہوا تا گس آئے اور گسنے کے ساتھ تھی میرے گارڈ جو میرے ساتھ ساتھ گارڈز تھے ان پہ امل آور ہوئے اور ان کو مو پہ چپیڑے مارنے لگئے میں جب اٹھا تو ایک شخص جس نے مفتی پرچات پینے تھے اور ایک ایجنسی کا الکار تھا اس نے مجھے گریبان سے پکڑا اور کہا کہ اٹھو تو میں نے کہا حضرت میں چونکہ برش نہیں کیا تھا میں نے تیار ہوا نہ تھا تو میں نے کہا ہاں ہتنی آپ مربانی کریں کہ میں تیار ہو کے آپ کے ساتھ جاتا ہوں چالیس لوگ تھے وہ ذرا مجھے پلیز بات کرنے دیں بات کرنے دیں ہوا یہ کہ وہ کہتے ہیں نہیں آپ برش نہیں کر سکتے اور مجھے کینچ نے لگا اس دوران ایک ایسے چوب گولڑا کا اس نے میرے سامنے میرے کور گارڈ کو مو پہ مارا تو جب مو پہ مارا تو میں نے کہا مارو ان اولو کے پٹھوں کو تو پھر ہم نے مارا سنے سر پھر ہم نے مارا یہ میں اولو والا جو ہیں ایکس پنج کر دیں اچھا ہوا یہ کہ دو پسٹول اور ایک کلاشن کوف جو انہوں نے مجھ پہ تانے تھے اور جس کی ویڈیو سرکولیٹ ہے وہ ہم نے چینے اور ان پہ ہم نے ان کے کمپٹیوں پہ رکھے آپ یقین کریں ایک وقت ذہن میں یہ بھی سوچایا ایک منٹ جی وڑ جاتے اگر کوئی جورت دکھاتے وڑ جاتے اگر جورت دکھاتے ذنخے بن گئے اور مافیا مانگنے لگے اور میں نے ان کا اصلہ ان سے چینہ ایک منٹ میں ارز کرتا ہوں تاظرات پاکستان کا دفعہ چینہ میں مجھے حق دیتا ہے کہ اگر کوئی میری جان لینے کی کوشش کرتا ہے یا میری پرابرٹی میں گز کرتا ہے میں اس کو شوٹ کر سکتا ہوں یہ وکیل بیٹے ہوئے ہیں اب اس کے بعد ایک منٹ ایک منٹ اگر اس میں ایک بات غلط ثابت ہوئی میں آکورت کر رہا ہوں یہ کیا طریقہ ہے کس قاتل میں اچھا انہوں نے تین گھنٹے جب میں نے کہا یہ ان کو ہم نے باہر نکالا گن پوائنٹ پہ اور جب باہر نکلے ہم نے کنڈی چڑھائی تو اس کے بعد پولیس ہور آگئی چالیس پولیس نفری آئی تو انہوں نے میں نے کہا یہ جنسی کے لوگ نہ ہیں آپ آ جائیں ان کو میں نے پیرانا ہے انہوں نے مجھے گاڑی میں پیرایا اسلام آباد کے مختلف سیکٹروں میں اس کی تین ویڈیوز بنی ہے اب یہ بتانا ہے یہ کیا قانون ہے یہ مرکز ہے میں ممبر پارلیمنٹ ہوں اور مجھے گریبان سے پکڑ کے میرے ہوئے اس گھر میں گسنا نہ وارنٹ ہے نہ کسی پرچے میں مطلوب ہوں جلسہ بھی کینسل ہو گیا یہ انسان اچھا اب ایسے لوگوں کو قانون حق دیتا ہے کہ ان کو ماتے پہ گولی مارنی چاہیے چاہے کوئی بھی وہ پولیس والا ہو یا ایجنسی والا ہو عدالتوں میں گئے ہیں پرچ ان بدبختوں کے خلاف کیے ہیں کم از کم اور نہ ہو یہ آئی جی اسلام آباد کو بلا لیں اس کو کہو کسی اختیار کے تحت اس نے میرے پیچھے پولیس بیجی اور ایجنسیوں کو ساتھ میں ملا کے یلغار کی میرے پاس ویڈیو موجود ہیں جو انہوں نے مجھ پی پسٹول تانیے میرے پاس وہ ویڈیو ہے ایک جو تھا اس کی میں نے شرٹ کینچی تو ڈر کر کے پٹ گئی کیسے بلا لیں میں ایویڈنس آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے میرے لیز جی آٹھ ستمبر کو پھر جلسہ ہے یہ پھر اس طرح کی عرکت کریں گے آپ اس معذر زیوان کے ممبران کی ڈگنٹی ریسپیکٹ کے محافظ ہے میربانی فرمالے آپ اس کا نوٹس لیں بلائیں آئی جی اسلام آباد کو اگر میں جوڑا ثابت ہو جاؤں جو سزا چھوڑ کی وہ میری لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے اگر میں جورت نہ دکاتا اور ان کی دنائیں نہ کرتا خدا کی قسم یہ مجھے بیزت کر کے چھوڑ دیں تو لہذا میری استعدائے آئی جی اسلام آباد یا کسی کمیٹی کے حوالے کر دیں اور ان سے پوچھ لیں کہ کیوں یہ